ایک شخص جا رہا ہے اپنے گاڑے میں جا رہا ہے نماز کا وقت ہو گیا اپنے گاڑے روکی بزرز کا تھا دور درست تک نہ کوئی مسجد ہے نہ کوئی عبادی ہے نہ کوئی بتانے والا ہے قبلہ کس طرف ہے تو شریعت متحرہ نے اس پر لازم کیا ہے کہ یہ تحری کرے گا سوچے گا قبلہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے اس طرف بھی ہو سکتا ہے اب دیکھیں دن میں تو ممکن ہے سوچ کو دیکھ کے کچھ نہ کچھ اندردہ لگا لے لیکن فجر کی نماز میں کتنی دکت ہوگی اور زیادہ تر نماز کا وقت نکلنے کا مسئلہ فجرمی ہوتا ہے کہ بھی وقت نکل رہا ہے اور نماز فوری پڑھ نہیں ہے تو رات کو تو اور بھی مشکل ہے تو اب سارا دار و مدار اس کے اپنے ذنہ غالب پر ہے جہاں اس کا ذنہ غالب بنتا ہے وہاں یہ رخ کر کے نماز پڑھے گا اس نے مثال کے طور پر مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کی اس کو نہیں پڑھتا یہ مشرق ہے اس کا ذنہ غالب بہتا ہے کہ جہاں میں کھڑا ہوں نماز پڑھتے پڑھتے قبلہ اس طرف نہیں گھوم گیا اس طرف ہے تب اس کے نماز ٹھیک ہے پھر ذن بنا کہ نہیں شاید اس طرف نہیں ہے ذنہ غالب ہوا کہ اور گھوم گیا پھر بھی اس کے نماز صحیح ہے تو نماز ایک ایسا معاملہ ہے جو دن میں پانچ دفعہ اس کی ادایگی کرنی ہے اس میں جو قبلے کی شرط ہے شجیت متحرہ نے اس میں اس کے اپنے ذنہ غالب اور غمانے غالب پر بنیاد رکھ دی ٹھیک ہے تو اب ایک تو ہے مسئلہ بتانا وہ تو بڑا ہی آسان ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ خود اپنے سوچ و بچار مختلف قرائن کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں صحیح اور ایک ہے اس بات کا دل و دماغ میں اترنا صحیح پریشانی یہ ہے کہ یہ بات دل و دماغ میں نہیں اترتی ٹھیک ہے نہیں کیسے فیصلہ کر لیں کوئی بے احتیاطی نہ ہو جائے کوئی یوں نہ ہو جائے اور اس کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں واقع ہو جاتی ہیں صحیح میں نے پچھل ستر میں ارز کیا تھا کہ جس پر زکاة فرض ہے سال کا تائین کرنا بھی اس پر فرض ہے ٹھیک ہے اگر وہ تائین نہیں کرے گا درجنوں مقامات پر شرعی غلطیاں کرے گا صحیح اس کو بہت کم تنکاہ ملتی تھی کچھ بچتا ہی نہیں تھا پھر اس کو ایک بڑی جاب ملی اور اندازہ لگائے کہ جناب پہلے تو میری دس ہزار روپے سیل دی تھی سارا ایک جو نے گھر کرچ میں چلی جاتی تھی پھر تیس ہزار کے جاب مل گئی صحیح اس میں تو مجھے دس بارہ ہزار روپے بچ جاتے تھے ٹھیک ہے اچھا پہلی مرتبہ ساڑھے باوند تولہ چاندی کی مقدار اتنے مہینوں تک پہنچ گئی ہوگی وہ بچت کی رہتا ہوں صحیح صحیح بن حساب ہوگی اس کو یعنی کوشش کرنی پڑے گی کچھ سوچے گا نا ہر ایک کی اپنی ہسٹری ہوتی ہے ہر ایک کی اپنی مطلب کے پس نظر ہوتا ہے خواتین ہیں ایک بڑی تعداد خواتین کی وہ ہوتی ہیں کہ شادی وائے دن صحیح بن حساب بنتی ہیں اسی دن زیور ان کو چڑھایا جاتا ہے والدین کے تحصے جو زیور دیا جاتا ہے بعض کو تو پہلی ملکس میں دے دیا جاتا ہے بعض کو نابالگی میں دے دیا جاتا ہے تو بالگ ہوتی ہے اگر اتنا زیور ہے زکاة فرد ہوتی ہے تو ان کو نکالنے پڑے گی صحیح ہر ایک کی اپنی ہسٹری ہے اپنی سوچ و فکر ہے اصل جو چیز ہے وہ ہے عمل درامت کرنا بس جنہ غالب کر کے اس پر عمل درامت کیا جائے